موسیقی رانہ صلی اللہ نے اپنے ریسنٹ انٹرویو کے اندر یہ کہا کہ تمام مسئلہ عمران خان کے وجود سے ہے اس سے پہلے انہوں نے ایک پروگرام میں کہا کہ یہ قضیہ حل ہونا چاہیے چھے مہینے میں یا عمران خان رہیں گے یا ان کی سیاست رہے گی اب اس سے مراد کیا ہے اس سے ایک مراد تو یہ لی جا رہی ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے اور حکومت ان کی جان کے درپے ہے لیکن کیا رانہ صلی اللہ نے یہی کہا کہ جاننے کے لیے چلتے ہیں ہمارے ساتھ مسلمی قانون کے سینئر رہنماء رانہ صلی اللہ صاحب رانہ صاحب بہت چک گیا آپ کا رانہ صاحب آپ نے ریسنٹلی کچھ انٹرویوز دیئے کچھ ٹیلیوزن ٹاک شوز کے اندر گفتگو کی اس گفتگو کو لے کر بڑا تذبذب ہے اور بڑا استراب پایا جاتا ہے خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے اندر اب انہوں نے آپ کا ایک کلپ باقاعدہ طور پر اپنے ایکس کے ہینڈل کے اوپر لگایا ہے اور اس کو دھمکی سے ایکویٹ کیا جا رہا ہے اگزیکٹلی آپ نے پچھلے ایک دو دنوں کے اندر کیا کہا ہے میں چاہتا ہوں ادھر ایک دفعہ ہم اس کو سن لیتے ہیں اور پھر جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے ادھر آپ اپنی پوزیشن ایکسپلین کریں یہ ضروری ہے کیونکہ اس سے بڑی ڈیفرنٹ نکل رہے ہیں رانہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب آپ نے فرمایا عمران خان صاحب کا وجود ہی پرابلم ہے اب اس کو پاکستان تحریک انصاف نے باقاعدہ طور پر اس کے اوپر رسپونس کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ رانہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور وزیر داخلہ یہ ان کا الزام ہے نومبر دوہزار بائیس میں عمران خان پر قاتلانہ حملہ کروایا پھر ان کو چار فائر لگے پھر پی ڈی ایم کی حکومت میں پندرہ مارچ اور اٹھارہ مارچ کو عمران خان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان جیسے ملک کے سب سے بڑے لیڈر کے حوالے سے سابق وزیر داخلہ کا اس قسم کا سنگین دھمکی پر مبلی بیان انتہائی شرمناک اور تشویش نہ گئے ران صاحب آپ دھمکی دے رہے ہیں عمران خان کو کہ جب آپ کہتے ہیں ان کے وجود سے مسئلہ ہے وجود کیا ان ٹرمز آف فیزیکیلٹی یا سیاسی وجود آپ کہتے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وجود سے مراد یقیناً سیاسی وجود ہے مثال کے طور پہ اگر بانی پی ٹی آئی آج سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیں تو ان کے ساتھ پھر ہمارا کیا جو ہے وہ واسطہ ہے یا کیا ان کے ساتھ ہماری کنفرنٹیشن ہے یا اگر میں آج کہوں کہ جی میں نے آج کے بعد سیاست نہیں کرنی تو مجھے اس سے کیا سروک آ رہا ہے کہ جی بانی پی ٹی آئی کیا کہہ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں جو مرضی وہ کہتے پھرے ہیں اور جو مرضی کرتے پھرے ہیں ان کے ساتھ میرا یا میاں نواز شریف کا یا کسی کا بھی کوئی ان کے ساتھ کوئی ذاتی جھگڑا کوئی جہداد کا کوئی خاندانی کوئی ذاتی دشمنی تو ہے نہیں تو مراد تو اس سے سیاسی وجود ہی ہے میں اس سے ایکسپیرینس کی بنیاد کے اوپر یہ کہہ رہا ہوں کہ امنان خان صاحب کا یہ فلسفہ ہے یا ان کی یہ سوچ ہے کہ وہ اپنے کسی بھی مخالف کو جو اب وہ نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑے سے مراد تو یہی ہے کہ وہ ہمارے سیاسی وجود کو جو ہے وہ ختم کر کے دم لیں گے اور اس کے اوپر کبھی انہوں نے کبھی انہوں نے جو ہے نا اس پہ اوپر آپ کبھی یہی موقف ہے کہ آپ بھی امران خان کا سیاسی وجود نہیں چھوڑیں گے اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ قضیہ چھ مہینے میں حل ہونا چاہیے یا اس پار یا اس پار تو آپ اس کا مقصد کیا ہے کہ چھے مہینے میں کیا حال ہونا جائے دیکھیں عمران خان جو ایک پیج پہ تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ان کی بگڑی ہے اس کی بنیاد بھی یہی تھی وہ اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ سے یہ کہہ رہے تھے کہ ان کا وجود جو ہے اپوزیشن کا وجود جو ہے وہ ختم کیا جائے سیاسی وجود کوئی یہ نہیں کہ وہ کوئی ہمارے کوئی قتل کی سازش کر رہے تھے سیاسی وجود اور انہوں نے ایک جو ہے وہ آفیسر سے جو ان کو اپنی تائناتی کے بعد ملنے گئے یہ آن ریکارڈ ہے بات تو ان سے انہوں نے پوچھا کہ اس ملک کا وہ کون سا مسئلہ ہے جسے ختم کر دیا جائے تو ملک جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے تو انہوں نے کہا کہ جی ایکانومی انہوں نے کہا کہ لو اپوزیشن اپوزیشن کو ختم کر دیا جائے تو پھر یہ ملک آگے بڑھ سکتا ہے یہ جو ہے یہ کیوں کہ جی 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 یہ عمران خان کی یہ سوچ ہے کہ ان کے مخالفین کا سیاسی وجود جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے اس ملک کے لیے اور تب ہی جو ہے وہ ملک آگے بڑھ سکتا ہے بران صاحب جواب کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حال ہونا چاہیے اس کے جواب میں وہ کیسے سر اس کا کیا مطلب ہے جی تو اس کے جواب میں اس کے جواب میں اگر میرا سیاسی وجود کوئی ختم کرنا چاہتا ہے تو میری کیا سوچ ہوگی میری بھی یہی سوچ ہوگی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ سافی نے بھی آپ سے پوچھا کہ نہیں وہ ٹیلیویجن پہ نہیں آتے وہ جیل میں آپ نے کہا آپ نے پھر کہا پہلے پروگرام میں کہ یہ قضیہ حل ہونا چاہیے چھے مہینے کے اندر یا اسپار یا اسپار کیا ہو مزید کیا عمران خان کے لیے اور یہ ایسے لگتا ہے کہ شاید آپ کا شکوہ ہے کسی سے یا اسٹیبلشمنٹ سے ہے کہ نہیں مزید کچھ کیا جائے عمران خان کے بارے میں نہیں اس میں اس میں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اس قضیے میں کہ سیاسی وجود جو ہے وہ وہ ہمارا ختم کرنا چاہتا ہے اور جب وہ ختم کرنا چاہتا ہے تو اس کے مقابلے میں پھر ہماری بھی جو ہے وہ پھر سوچ اسی طرف جاتی ہے ورنہ ہم تو مل کے چلنا چاہتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ میرے اوپر جب مقدمہ بنایا تھا تو میرے اوپر مقدمہ جو ہے وہ کوئی اور چھوٹا موٹا مقدمہ کوئی بینس چوری کا کوئی گاڑی چوری کا بھی دیا جا سکتا تھا پندرہ کلو ہیروڈ ڈالے کی کیا وجہ تھی کہ اس میں سزا موت دی جائے اس کے اوپر بڑے بڑے کلیر ہیں تو جب پھر وہ کلیر ہیں تو پھر ایک ہی بات ہوگی اگر ان کا سیاسی وجود قائم رہے گا تو وہ باقیوں کا ختم کر دیں گے بڑا ایک بات ہے بڑا ایک بات ہے بڑا ایک بات ہے بڑا ایک بات ہے بڑا آپ جب یہ کہتے ہیں کہ چھے مہینے میں یہ ہونا چاہیے مطلب کیسے حل ہونا چاہیے سر کیا آپ سزائیں انہیں تین تو ہو چکی ہیں ایکشنوں سے دس دن پہلے اور ایک پہلے ہو چکی ہے چار سزائیں ہو چکی ہیں آپ مزید کیا چاہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ حل کیسے ہونا چاہیے اب لوگوں نے ووٹ دیا اب آپ نے خود اب اپنے حلقے کا خود آپ نے کہا کہ بھئی ووٹ ملا ہے میرے مخالف کو تو ٹھیک ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں آپ کے کلیگز نے کہا میا جاوید عطیف نے کہ یہ کوئی ڈیزائن لگ رہا ہے اور اس میں بلیک میلنگ کا انصر بھی ہے کہ ہمیں ہروایا گیا ہے چند لوگوں پر نشان لگایا گیا تھا آپ نے کہا کہ ایسا کوئی ایویڈنس ہے تو بھئی لے ہیں آپ نے کہا کہ کوئی بات نہیں مجھے جب اتنا لاکھ سے اوپر ووٹ پڑھے میرے مخالف کو دس پندرہ زیادہ پڑھ کے فیر ایناف لیکن مزید کیا سر مطلب یہ کیسے حل ہونا چاہیے آپ کا یہ اس سے لوگوں کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں آپ کسی سے کچھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ نہیں دی ہور کام خراب کرو عمران خان دا ہور مطلب سیاسی طور تک مطلب کوئی کیا جائے کچھ نہیں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ پولٹیکلی جو ہے جو عمران خان کی پولیسی ہے اس وقت جو وہ کرنا چاہتے ہیں جو وہ کرنے جا رہے ہیں اگر وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں تو وہ پھر جو حالات پیدا ہوں گے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کہ وہ جو ان کے خیالات ہیں جو وہ جس طرح سے کیونکہ وہ جمہوریت میں برداشت میں اور دوسرے کے وجود کو ساتھ لے کے چلنے میں تو وہ یقین ہی نہیں رکھتے تو جب وہ ایسا یعنی سوچ رکھتے ہیں تو پھر لازمی بات ہے کہ دونوں میں سے ایک نے تو کامیاب ہونا ہے اور یہ کامیابی جو ہے وہ اگلے چھے ماہ میں تیہ ہو جانی چاہیے دونوں کون ہے لیے ایک ہے مران صاحب اور دوسرے آپ کیا قضیہ ہے ران صاحب یہ بھی دعویت جی جی نہیں 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 میں اسٹیبلشمنٹ کی بنیاد کے اوپر میں دعویت نہیں کرتا میں تو اپنی بنیاد پر دعویت کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ قضیہ حال نہیں ہوتا اس قضیہ کے حال یہ دونوں طرح سے ہو سکتا ہے یہ بیٹھ کے بھی ہو سکتا ہے یہ کنسنسے سے بھی ہو سکتا ہے یہ ایک دوسرے کو تسریم کرنے سے بھی ہو سکتا ہے یا یہ ایک دوسرے کو پھر irrelevant کرنے سے بھی ہو سکتا ہے لیکن میرا یہ معاملہ ہے کہ یہ چھے مہینے سال میں اس کا تیہ ہونا جو ہے یہی لازم ہے ورنہ ہو سکتا ہے کہ پھر پاکستان کا نقصان ہو جائے کیونکہ یہ جو تنازہ یہ جھگڑا جو ہے یہ ملک کب تک برداشت کرے گا یہ دوزہ چونہ سے دس حال تو ہو گئے ہیں سر میرا سوال یہ ہے کہ حل کیسے ہونا چار سزائیں ہو چکی ہیں جیل میں بندہ بیٹھا ہوا ہے اور مزید کیسے حل ہونا چاہیے اس پہ تھروشنی ڈال دے نا کیسے حل what do you want frankly اگر میں توڑے گل پچھ سکا تھا نہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو مقدمیں چلے ہیں یا یہ جو سزائیں ہوئی ہیں اس سے وہ پولٹیکلی جو ہے وہ اسے نقصان پہنچا ہے نہیں نہیں بالکل نہیں پھر انہیں پہنچا بات مزید کیا ہو سر پولٹیکلی نقصان پہنچانے کے لیے اور کیا ہونا چاہیے اس نے سیاسی طور پہ اس کو ایکسپوز کیا جانا چاہیے اس کے جو آپ دیکھیں نا کہ اب اس میں آئی ایم ایف کے معاملے میں اس نے کیا کیا ہے بس صحیح آپ کا کام تھا نا آپ نہیں کر پائے ووٹر کنوینس نہیں ہوا اور انہیں آپ سے زیادہ ان کے لوگوں کو ووٹ دی ان کے معایت یافتہ کو fair enough but this is democracy اور کیا ہو رہا نا صاحب لیکن معاملہ یہ ہے کہ دیموکریسی میں جو ہے وہ اگر میں دیموکریسی کے تحت کنسیشن چاہتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے ڈیموکریٹیکلی ڈیل کیا جائے تو پھر مجھے ڈیموکریسی کے اوپر یقین رکھنا چاہیے مجھے ڈیموکریٹک اصولوں کی پاسداری کرنی چاہیے اگر میں کچھ اور سوچ رہا ہوں اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ آپ تو ڈیموکریٹیکلی آپ کی آپ کی رائے کا احترام ہے لیکن سوال یہ ہے میں مجھے تو یہی چیز ابھی تک کنفیوزڈ ہوں میں اور پاکستان کی عوام بھی یہی آپ سے جانا چاہ رہے ہیں کہ ایک بندہ سیاسی طور پر آپ نے دو سال بیانیاں بنایا ارریلیونٹ کرنے کے لیے وہ بندہ ارریلیونٹ نہیں ہوا جیل میں ہوتے ہوئے ازاد امیدوار جن کو حمایت تھی مران خان کی وہ زیادہ تعداد میں جیتے آپ کا حلقہ اس کی مثال ہے بڑی آپ کی اعلیٰ ذرفی ہے کہ آپ نے اس کو ایکسیپٹ بھی کیا لیکن یہی تو ایشو ہے کہ سزاؤں کے بعد بھی ایک بندہ پولیٹیکلی ارریلیونٹ نہیں ہوا تو پھر مزید کیسے ارریلیونٹ ہوگا اسے کون سیاسی طور پر ارریلیونٹ کرے گا دیکھیں اس میں جو پولیٹیکلی جو یعنی سٹیٹیجی اپنائی گئی اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے اسے اس کا جو ایک سیاسی چیرہ ہے اس کو بے نکاب کرنے کے لیے جو وہ پاکستان کے مطلق خیالات رکھتا ہے جس طرح سے اس نے ڈراما کیا جس طرح سے اس نے جھوٹ گھڑا جس طرح سے اس نے لوگوں کو گمراہ کیا یہ ساری چیز یہ ایک جو سٹیٹیجی ہے وہ اس کو مزید کامیاب کرنے کے لیے یا جو سپلٹ مینڈیٹ ہے اس کو جو ہے وہ اپنی فیور میں کرنے کے لیے یہ ایک سٹیٹیجی ہے اس کے اوپر یہ دو لفظوں میں بیان تو نہیں کی جا سکتی اور اس کے اوپر ہم بلکل سر جوڑ کے اپنی جماعت میں بیٹھے بھی ہیں میٹنگز ہوئی بھی ہیں آگے بھی کریں گے اور انشاءاللہ اس فتنے کو جو ہے وہ ایکسپوز کریں گے بلکل آپ کا سیاسی حقیق میسیف سکیل اور بڑا بدقسمت واقعہ تھا ملک کی چولیں ہل گئیں اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ کاش اس وقت کسی کو ہوش آ جاتی تھے دوزار چوتھے کے اندر پاکستان کی ریاستی اداروں پر حملہ کیا گیا تھا شاید اس وقت ہوش آ جاتی چلے نہیں ہوا بعد میں سانے ہائے نو میں ہی ہوا دوہزار تئیس کے اندر بہترین اس سے بڑا بیانیاں نہیں تھا لیکن ہی پاکستان تحریک انصاف ایسی جماعت ہے جس کے ورکروں نے فوجی تنصیبات پر حملہ کیا شہیدوں کے ریلکس کو توڑ پھوڑ دیا میسیف سکیل پر اور پارٹی کے خلاف ایک بڑا کریک ڈاؤن ہوتا ہے ہو گیا کریک ڈاؤن سر این اے ایک سو بائیس جہاں سے خواجہ سعاد رفیق صاحب کھڑے ہیں یہ وہ حلکہ ہے جو پورا ڈیفینس اور پھر یہ کنٹونمنٹ وغیرہ کا حلکہ ہے سر اس حلکے سے اس حلکے کے ووٹروں نے اس پورے بیانیے کو تسلیم کرنے سے انکار کر کے ایک ایسی شخصیت جن کا کوئی سیاسی کیپٹل نہیں ہے صرف یہ کہ وہ عمران خان کے امیدوار تھے ان کو ایک بڑی وکٹری دلوا دی تو لوگوں نے تو پتہ نہیں کیوں وہ بیانیاں ریجیکٹ کر دیا یا لوگ کنونس نہیں ہوئے یا آپ انہیں کر نہیں پائے بس یہی جمہوریت اصل پر اور کیا کرے نہیں نہیں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یہ جمہوریت نہیں ہے نو مئی کے واقعات کو آپ نے کہا کہ جی اس کے اوپر جو ہے وہ کریک ڈاؤن ہوا اور جو جو لوگ ذمہ دار تھے جی ان کو جو ہے وہ پکڑا گیا یا ان کو پروسیکوٹ کیا گیا بلکہ اب میں اس کی تفصیل میں تو جانا مناسب نہیں سمجھوں گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں کیا گیا اچھا جس طرح سے نو مئی کے ذمہ داران کو پروسیکوٹ کیا جانا چاہیے تھا اور ان کو چارج کیا جانا تھا یہ اس طرح سے نہیں ہوا یہ صرف ان کو چھڑ چھڑی ہوتی رہی ہے جو ان کی فیور وجہ کیا رہی ہے جو ان کی فیور میں چلے گئی وجہ اس میں برحال وہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اگر میں کسی کے اوپر تنقید نہیں کرنی چاہتا لیکن اوپر آل جو ہے وہ نو مئی کے ملزموں کو مجرم ثابت کرنے کے لیے جو قانون اور آئین کے مطابق جو کیا جانا چاہیے تھا وہ نہیں کیا جا سکا اچھا جو اور اس کا جو ہے وہ پھر ان کو فائدہ پہنچنا تھا برانی صاحب اگر امران خان کی حد تک اگر دیکھا جائے لوگوں کے جی جی نہیں سن لیں سن لیں لوگوں کے کسی ایک جماعت یا کسی ایک لیڈر کے موقف کو اکثریت سے درست قرار دینے سے یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ وہ موقف بھی درست ہے وہ موقف جاہے وہ اس کے باوجود جو ہے وہ غلط ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ایک بریک شامل کرتے ہیں یہ گفتگو یہ جاری ہے اب مزید کچھ سوالات ہیں ایک بریک بات مساتے ہیں ایک دور پھر آپ کو خشامدیت کہتے ہیں یہ پروگرام میں یہ ایک دو بات فیکٹ ہے نا سر کہ ظاہری بات ہے آپ سیاستدان ہیں آپ نے بے شمار الیکشن لڑے اور جیتے ایٹ دی اینڈ اف دے آپ ووٹ اپنے حلقے کے عوام سے مانگتے ہیں انہوں نے ووٹ دینا ہے رانہ سناولہ کو مسلم لیگ نون کو آپ سے کنونس ہو کے دینا ہے آپ کو پسند کر کے دینا ہے یا آپ کے مخالف کو آپ سے زیادہ ووٹ دے دینا ہے اور کسی آپ کے مخالف کو جتا دینا ہے عوام نے ووٹ دینا ہے تو فیکٹ یہ ہے کہ عوام نے ووٹ دیا سارا کچھ ہوا آپ نے کہا سزائیں جس طرح سے پروسیکیوٹ کیا جانا تو نہیں ہوا ادھر عمران خان کی حد تک اگر دیکھا جائے تو جو تین چار سزائیں ہوئی ہیں وہ الیکشن سے پہلے ہو جاتی تو آپ نے کہا اس کا نقصان عمران خان کو نہیں ہوا الیکشنوں کے بعد ہو جاتی تو کیا عمران خان کو نقصان ہوتا میرے خال میں کوئی فرق نہ پڑتا یا آپ کو لگتا ہے یہ فیصلہ بھی غلط تھا کہ عمران خان کو الیکشنوں سے پہلے سزائے دلوائی جائیں مامرہ یہ ہے کہ اس کا جو ایک موقف ہے جی وہ جس طرح سے ملک میں سیاست کرنی یا جس طرح کی وہ سیاست جو ہے وہ نافذ کرنے کی صحیح کر رہا ہے وہ بالکل غلط ہے وہ فتنہ ہے وہ فساد ہے وہ اس ملک کو کسی حادثے سے جو ہے وہ یہ آپ رانہ صاحب پہلے بھی کہتے تھے اور سارے ہیں نو مہی ہو گیا اس قسم کی اس قسم کی مسالیں جو ہیں وہ پوری دنیا میں موجود ہیں کہ ایسے لیڈر آئے جنہوں نے جگلری کی جنہوں نے بڑی زوردار اور بڑی پرجوش تقریریں کی قوم سے اکثریت بھی حاصل کر لی اور اس کے بعد انہوں نے پوری دنیا کو کسی حادثے سے دوچار کیا اپنے ملک کو حادثے سے دوچار کیا اور اپنے ملک کو پچاس سالہ غلامی میں دکیل دیا یہ مسالیں موجود ہیں آپ پہلے بھی یہ فرماتے تھے کہ ملک کو حادثے سے دوچار وہ کریں گے جب سانہہ نو میں ہوا تو مجھے یہ چیز ذہن میں آئی کہ آپ یہ بات کہتے رہے پہلے بھی کہتے رہے میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں آپ کہتے ہیں انہوں نے سیاسی جگلری کی بلکل ٹھیک ہے نہیں وہ کی ہوگی انہوں نے اور بحیثیت سیاستدان یہ شاید ان کا بھی رائٹ تھا کہ وہ جس طرح عوام کو کنونس کرنا چاہیں پر سوال یہ ہے کہ عوام ان سے کنونس ہو گئے اب صد اترام آپ سے نہیں ہوئے میاں نواز شریف صاحب واپس بھی تشریف لے آئے آپ فرماتے رہے کہ عمران خان دس دن جیل نہیں گزار سکا وہ آٹھ مہینے سے جیل میں یا سات مہینے سے آپ نے فرمایا ہم سو سیسے صرف پنجاب سے لے جائیں گے آپ کل ملا کے اتنی سیٹیں پورے پاکستان سے نہ لے پائے قومی اسیمبلی کی یہ ہوا یہ اب اس سے کیا کہا جائے سر عوام نے بوٹ دیا یا کسی اور نے آ کے دے دیا تھا عمران خان کو نہیں لیکن دیکھیں منیب نہیں دیکھیں منیب اب ہم تو یعنی ایک اکڈیمک بحث میں جو ہے وہ چلے گئے اب اس کا تو میں آپ کو یہی جواب دے سکتا ہوں جی کہ جب میرا یقین ہے اور مجھے اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ ابحام نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ شر کے اوپر قائم ہے ٹھیک ہے اور وہ اپنا شر جو ہے اس سے اس ملک کو آگ لگانے کی درپیہ ہے تو میں خیر سے کیوں باز آؤں میں تو جو خیر چاہتا ہوں اس کے لیے میں تو جدوجہد کرتا رہوں گا بلکل ٹھیک ٹھیک ہے آٹھ فروری گزر گیا ہے تو اس کے بعد پھر آج آٹھ آج تئیس مارچ ہے بلکل تو مجھے جس چیز کو میں درست سمجھتا ہوں مجھے اس کے لیے بات بھی کرنی چاہیے مجھے اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے بلکل ٹھیک مجھے اس کے لیے جدوجہد بھی کرنی چاہیے باقی ultimate کامیابی جو ہے وہ خیر کی ہوتی ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل آپ کو کرنا بھی چاہیے لیکن اچھا ہے آپ نے clarity کر دی کہ آپ سیاسی وجود کی بات کر رہے تھے عمران خان کی اب ذرا اس بات پر آج آج رہا ہے کیونکہ آپ نے ایک مہینہ پہلے بڑی خوبصورت بات کی تھی اسی خاکسار کے پروگرام میں جب میں نے پوچھا کہ یہ model چل سکے گا hybrid نظام ہے دوبارہ آ رہا ہے تو آپ نے کہا بھی حکومت دو تاہی ہو یا simple majority کی ہو اس کے چلنے یا نہ چلنے میں عوامل اور ہوتے ہیں اور جو میں نے انواعیت ہے آپ نے کہا وہ عوامل ریلیوٹ نہیں ہوتے اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ میاں نواز شریف کے دیرینہ ساتھیوں میں سے ہیں آپ نے شہباز شریف صاحب کے ساتھ جب وہ وزیراعالہ تھے بڑا لمبا عرصہ کام کیا پھر وزیراعظم بنے تو پھر آپ نے ان کے ساتھ بڑا لمبا کام کیا میاں نواز شریف کے ساتھ آپ کا تعلق ہے آپ ہی کے ایک کلیگ خواجہ عاصف صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ جنرل باجوا صاحب کو اور جنرل فیض عمید صاحب کو اسیملی میں بلایا جائے اور ان سے بازپورس کی جائے ان کی پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان کے اندر آج پھر انتشار ہو رہا ہے یا دہشت گردی آ رہی ہے سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ قابل عمل ہے کنسیڈرنگ کہ جو ہمارے ملک میں تاریخ ہے سیبل ملٹری ریلیشنز کی کیا آپ کو لگتا ہے یہ کرنا چاہیے یا آپ کو لگتا ہے چھوڑو جی مٹی پاؤ آگے چلو دیکھیں اس کے صحیح ہونے یا غلط ہونے کی میں بات نہیں کرتا لیکن اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قابل عمل نہیں ہے ٹھیک ہے اور اگر یہ کیا گیا زیاری بات ہے خواجہ صاحب آپ کے بڑے پرانے سب کو لیگز ہیں اور آپ کی دہائیاں گزر گئی ہیں آپ لوگ کی کٹھے اسی سفر میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ سوچ کس کی ہو سکتی ہے خواجہ صاحب کی اپنی ہو سکتی ہے یا آج کی ڈسپنسیشن میں میاں شہباز شریف صاحب بطور وزیراعظم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہاں یہ سوچ ٹھیک ہے یا وہ کہیں گے یار یہ کیا کر رہے ہو اور آگے چلنا ہے یا ہم نے انہیں ڈائیوں میں پڑے رہنا ہے نہیں میرا خیال ہے کہ انہوں نے باز کتھ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں مانی جو ہے وہ ایک سے زیادہ سب انہوں نے تین چار انٹریمیز میں ایک ہی بات کی ہے سر نہیں نہیں ایک بات نہیں کی انہوں نے انہوں نے اس بات کو کوالیفائی کیا ہے اچھا جی انہوں نے جب پہلے بات کی تو اس بات سے یہ مطلب بھی لیا گیا کہ جیسے ان سہوان کو پارلیمنٹ میں کٹیرے میں وہ لانا چاہتے ہیں اس کے بعد جب دوبارہ انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو یہ کہتے میں جو جاتا ہوں کہ وہ ایک پالیسی انہوں نے دی تھی اس پالیسی کا جو ہے بنقصان ہوا تو وہ پارلیمنٹ میں آ جائیں یہاں پہ آ کے ایکسپلین کر دیں تو ویسے یہ ایکسپلین کرنا کوئی اتنی بری بات تو نہیں ہے ہو سکتا ہے اور پارلیمنٹ اگر چاہے تو ان کو عزت احترام کے ساتھ بلایا جا سکتا ہے لیکن اگر وہ نہ آنا چاہیں یا وہ بات نہ کرنا چاہیں تو میرا خیال ہے کہ پھر ان کو زبردستی یا پارلیمنٹ کو کٹیرہ بنا کے ان کو لیا جانا جو ہے اس کے تو کوئی چانسز نہیں ہیں تو وہ انہوں نے ایک بات کر دی کہ یہ پالیسی انہوں نے دی تھی اور بکے دی تھی اور اس کے اثرات جو ہیں وہ پھر ادر وائز ہوئے ہیں وہ ہم آپ فیس کھا رہے ہیں سارے بلکل ٹھیک رائے صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنا بڑا قیمتی وقت دیا اور ہم نے حلول کے بات کی کھلے محول میں بات کی اور جو تاثر قائم ہوا تھا آپ کے مختلف کلپ سیری کے رائنہ صلو اللہ صاحب نے امران خان صاحب کو خدا نخواستہ قتل کی دھمکی دے دی اس کی وضاعت کی اہم معاملات کے اوپر بات دی پروگرام میں ایک بریک چیامل کرتے دی واپس آئیں گے سینئر رہنماء پاکستان تحریک انصاف جناب حامد خان صاحب پروگرام کے سیگمنٹ میں میرے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنماء جناب حامد خان صاحب حامد خان صاحب بہت شکریہ آپ کا سر سب سے پہلے اس حوالے سے آپ سے درہ بات کرنا چاہوں گا کہ باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ پہ استعداہ کر رکھی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ ایک جوڈیشنل کمیشن بنایا جائے انتخابی دھاندلی کے حوالے سے جو اس انتخاب کے حوالے سے وہ اور جو ریزرویشنز پاکستان تحریک انصاف کی ہیں اب سوال یہ ہے سر کہ جب استعداہ تو کر رکھی ہے آپ نے لیکن آپ کے نزدیک اس کے ٹرمز آف ریفرنس کون بنائے اگر جوڈیشنل کمیشن بنے اس نے کن سطور کے اوپر کسی چیز کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے کیونکہ اگر ہم دوہزار پندرہ کا حوالہ لیتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا اس وقت تو ایک بڑا ایک میراثان تھی بیٹوین پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی وہ مختلف سیشنز چلے جن میں پھر منظم دھاندلی کو ثابت کرنے کے حوالے سے ایک سیشن چلا ٹی او آرز کا تو اس جوڈیشنل کمیشن کے ٹی او آرز کون تیہ کرے گا آپ کے نزدیک سپریم کورٹ خود ہی جوڈیشنل کمیشن بنائے اور ٹی او آرز بھی وہی تیہ کر دیں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں سپریم کورٹ خود بھی جوڈیشنل کمیشن مقرر کر کے ان کے ٹی او آرز تیہ کر سکتے ہیں اور اس کمیشن پر بھی چھوڑ سکتے ہیں کہ وہ خود اپنے ٹی او آرز سے یار کرے حمد خان صاحب یہ ایک سوال جو کہ ہر ایک کے ذہن میں ہوتا ہے کہ آرٹیکل دو سو پچیس موجود ہے اور جیسے آپ ہمارے استاد ہیں یقینی طور پر اسی چیز کے اردگردی ہر چیز گھومتی ہے ایک طرف معاملہ بنیادی انسانی حقوق کیا ہے جب آپ فرماتے ہیں کہ ایک سو چوراسی تین کے انڈر لوگوں کو اگر ڈس ان فرنچائز کیا گیا ہے یا لوگوں کا ووٹ کہیں اور چلا گیا ہے تو وہ بھی بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے دوسری طرف آرٹیکل دو سو پچیس یہ کہتا ہے کہ انتخابی عزتداری سے متعلق کوئی بھی اگر معاملہ ہے تو وہ الیکشن ٹریبینلز کے سامنے جائے گا تو آپ کے نزدیک کیا عدالت اس چیز کو زیادہ فوقیت دے گی کہ بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے لہٰذا جو ایک سٹینڈرڈ پروسیجر ہے ٹریبینلز والا اس کو بے شک فیلال نائد اس کی طرف بھیجا جائے معاملات کو اور ڈریکٹلی انویسٹیگیٹ خود سپریم کورٹ کروالے جوڈیشل کمیشن کے تیر دیکھیں یہ سارا سازش اس بات کی تھی کہ ان کو تھاندی کر کے ہرا دیا جائے جیتے ہوئے لوگ ہیں ان کو ہرا دیا جائے کاؤنٹنگ میں اور ہارے ہوئے لوگوں پر جتا دیے جائے اور پھر ان کو کہ دیا جائے جاؤ ٹرائبنل کے سامنے اگلے چار سال دھکے کھاؤ ایمڈنس لے کے آؤ یہ کرو وہ کرو تو یہ تو ایک بڑا واضح کیس ہے جس کے پیچھے ایک بڑی واضح انٹینشن ہے آرٹیکل دو سا پچیس جو ہے وہ تو انڈیویجول کنسٹوینسی سے متلقہ ہے کسی کنسٹوینسی میں کسی کو کوئی شکایت ہے کانونی ہے واقعاتی ہے وہ ٹرائبنل کے سامنے جائے جہاں ایک نیشن وائیڈ ایک ایک سوچی سمجی سکیم کے تحت جس میں ادارے انوال ہیں ایک دھاندی کی گئی ہے بلکہ الیکشن فراڈ کیا گیا ہے جو میں نے اس میں الیکشن فراڈ کا ذکر کیا ہے تو اس صورت میں بنیادی حقوق لوگ کا رائٹ آور ووٹ سلب کر لیا گیا اس میں صرف کینڈیٹس کی شکایت نہیں ہے آرٹیکل دو سو پچیس کی جب بات آتی ہے تو پھر جو انڈیویجن کینڈیٹس ہوتے ہیں ان کی شکایت کرزانے کے لیے آپ ٹرائبنل دیتے ہیں لیکن جب قوم کیے ووٹ کو ہی آپ سلب کر لیں اس کی ووٹ کو غائب کر کے اس سے لوگوں کا جو ہے جو ووٹر کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنا ووٹ دے اور ووٹ اتنا درست طور پر کاؤنٹ ہو کیونکہ یہ آئین میں کہا ہوا ہے فری این فیر الیکشن فری این فیر الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ جو الیکشن میں ووٹ ڈالے والے ہیں وہ آزاد ہیں اور نتائج اس کے مطابق مرتب ہو جب یہ نہیں ہوتا تو فری این فیر الیکشن نہیں ہوا اور لوگ کے ووٹ وں ایداری بات ہے ایک ایویڈنس ہے جو آپ کو پروائیڈ کرنا پڑے سبریم کورٹ کے سامنے جب آپ ادارے کہتے ہیں تو ادارے سے مراد کیا الیکشن کمیشن ہے یا اور ادارے جن کی طرف آپ کا اشارہ ہے اور بھی ادارے ہو سکتے ہیں ان کے خلاف ایویڈنس آپ سمجھتے ہیں آپ کے پاس ہے جو آپ پریزنٹ کر پائیں گے کسی ڈیویڈیشن کمیشن کے سامنے دیکھیں ایویڈنس تو جو ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ فائنل ایویڈنس ہے مثلا ہمارے پاس فارم فورٹی فائیو ہے ہمارے پاس ہمارے کینڈیٹس فارم فورٹی فائیو لے کے پھر رہے ہیں ان کی ٹیبولیشن غلط ہوئی ہے فارم فورٹی سیون اور فارم فورٹی فائیو کٹھے نہیں چل رہے اور دوسرے فارم بھی نہیں لہذا یہ تو ایسی نہیں ہے جہاں کہ بہت ڈیٹیل آپ کو شاید ایویڈنس لینی پڑے یہاں تو بڑی واضح ایویڈنس ہے یعنی آپ کے پاس دست صدا ہمارے کی انڈریز کے پاس فارم موجود ہے جن کی ٹیبولیشن جو ہے وہ غلط کی گئی ہے اس لیے یہ آرڈٹ کی بات ہے اس کے لیے آپ باقیدہ ایک کمیشن مقرر کر کے اس کے تحت آپ لوگ جن کو پارٹی منظور کریں وہ بیٹھ کر اس کو آرڈٹ کر کے رپورٹ دے سکتے ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنے حلقوں کے حوالے سے یہ ایویڈنس آپ اس کمیشن کے سامنے پیش کر پائیں گے ایک سو اسی حلقوں کے حوالے سے ایک سو پچاس حلقوں کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی واضح ہے اور ہم بتا سکتے ہیں کس کے حلقے میں کیا کیا ہوا ہے دوسرے نمبر پہ آنے والے کو اتھا دیا پہنے نمبر آنے والے کو ہروا دیا بہت ساری چیز تین چار اگزامفرز ہم نے ویسے پیٹیشن کے ساتھ ہی لگا دی ہیں اور اس قسم کی بے شمار اور ہمارے انصاف کے ٹٹس ٹونز پر تو پورے نہیں اترتے لیکن کیا عمران خان ساتھ کو دی گئی سزاؤں کا یا ان کے خلاف کیسز کا تعلق محض عدالتی معاملات سے ہے یا اور معاملات بھی ہے ہواوں کا رخ بھی اس کے اندر ایک ایلیمنٹ موجود ہے تو کیا آپ کو کوئی کوئی سپیس بنتی عمران خان صاحب کے لئے نظر آ رہی ہے اور اگر نہیں تو اس کی وجہ کیا ہے دیکھئے یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو کس طرح وکٹمائز کیا جا رہا ہے آپ فرما رہے ہیں کہ یہ سیاسی وکٹمائز ایشن ہے تو ظاہری بات ہے کسی بھی مسئلے کے اندر دو فریق ہوتے ہیں ایک عمران خان صاحب ہو گئے تو دوسری طرف کم از کم پی ڈی ایم کی حکومت یا مسلم لیگ نون یا یہ جماعت تو ہے نہیں اگر تنازع ہے تو وہ عمران خان صاحب اور مقتدرہ یعنی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہے آپ کے نزدیک تنازع حل کیسے ہوگا حل تو قانون اور آئین کے تحت ہوتا ہے نا مقصد تو یہ ہے کہ اس میں انٹیفیرنس نہ ہو انڈیپینڈنٹ کوٹس جو ہیں ان کو فیصہ کرنے جائے مخصوص ٹرائل جج نہ مقرر کیے جائے جن کے بارے میں پہلے ہی ان کی اچھی شہرت نہیں ہے کہ ان کا کام یہی ہے کہ ان کو استعمال کیا جاتا ہے سزائیں سنانے کے لئے تو فیر ٹرائل سب سے اہم چیز ہے اور فیر ٹرائل کے وغیر کوئی بھی کیس نہیں چل سکتا نہ اس کا حل کیا ہے حل تو یہی ہے کہ آئین پر مدداری ہو اور وہ جو قوتیں جو کوشش کر رہی ہیں اس ملک کے اندر سیاسی انجنئرنگ کرنے کی اپنی مرضی کے حکومتیں لانے کی ان کو روکا جائے تاکہ یہاں پر جو حکومت بنے وہ عوام کے ووٹوں سے اور عوام کی جو سپورٹ کے ساتھ بنے نہ کے خصوص مقاصل پورے کرنے کے ساتھ سر یہ جو سیاسی انجنئرنگ والا معاملہ ہے اس کے ایس یہ بھی ہے کہ آج آپ فارم پنتالیس اور فارم سنتالیس کا ایک تنازہ ہے اور رائٹلی سو آپ نے اس کو ہائلائٹ بھی کیا ہے معاملہ سپریم کورٹ تک گیا ہے دوزار اٹھارہ میں عمران خان صاحب کی حکومت آتی ہے تو پوری اپوزیشن یک آواز ہو کے کہتی اگری آر ٹی اس کو بٹھایا گیا عمران خان کی حکومت کو لانے کے لئے مدہ پھر بھی سیاسی انجنئرنگ ہی بنتا ہے اب سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کیا صرف فیئر ٹرائل آج تاریخ میں مانگ رہے ہیں یا جس طرح وہ فرماتے رہے ہیں اپنی گرفتاری سے پہلے بھی کہ اسٹیبلشمنٹ مجھ سے بات کرے تو کیا وہ بات کرنے کے مطمئنی ہے یا آپ صرف وہ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے صرف فیئر ٹرائل دے دیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی انصاف کی بات ہو رہی ہے کہ جو الیکشن ہوا ہے اس کے ریزرس کمپائل کیے جائے اور اس کے مطابق ریزرس رنانس کیے جائے اور جس کی جہاں حکومت بنتی ہے اس کو حکومت دی جائے یہ بنیادی مطالبہ ہے اور سیاسی نیرنگ اس لیے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کسی طور پر بھی نتائج کو قبول نہیں کیا جبکہ دوہزار اٹھارہ کی آپ مثال دیتے ہیں تو اس پہ دوسری سیاسی جماعت نے اس الیکشن کے ریزرس کو قبول کر لیا تھا اور اس کے نتیجے پر ہی حکومت بنی تھی اور حکومت چلی تھی اس وقت یہ صورتحال نہیں ہے پی ٹی آئی نے ہرگز قبول نہیں کیا کیونکہ اتنی واضح دھاندی پر بیسٹ ہے اتنی بڑے الیکٹور فراڈ پر بیسٹ ہے کہ اس کو اکسپٹ نہیں کیا بہت شکریہ اجراب حامد خان صاحب موجود تھے سینئر انما پاکستان صاحب نے اپنا قیمتی وقت دیا حامد خان صاحب نے فرمایا کہ دوزار بھی نہیں کر رہے کہ اسیمبلی خاص طور پر قومی اسیمبلی کا مینڈیٹ درست ہے یا پنجاب کا مینڈیٹ درست ہے لیکن صوبائی اسیمبلی ہو یا قومی اسیمبلی ہو پاکستان تحریک انصاف بے شک اس وقت نشان نہیں ہے لیکن عمران خان کی حمایت یافتہ تمام کانڈیڈیٹس وہاں پر اوٹ لے چکہ